ملتان اگر آج کا موضوع بہت خاص ہے کہ یہاں پہ چھے کے قریب جو ہے وہ فلائی آورز بنایا جا رہے ہیں اس ملتان روڈ پہ جو کہ چوک کمانہ سے شروع ہوتے ہیں اور تقریباً آٹھ کلومیٹر تک جاتے ہیں چھے فلائی آورز یہاں پہ تعمیر ہو رہے ہیں جو بہت سارے ٹرافک کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہیں اور ایک فلائی آورز ان میں سے ایسا ہے جس کا چھے مہینے پہلے افتتہ ہو چکا ہے مگر وہ صرف فلائی آورز ہی بن سکا کیونکہ فلائی آورز پہ ایک مرتبہ گاڑی یا موٹسائیکل یا کوئی وہیکل چڑھ جانے کے بعد اس کے اترنے کے لیے کوئی رستہ موجود نہیں ہے کیونکہ آگے سے روڈ نہ ہمار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے کی جانبہ اگر آپ کو نظر آئے کیمرے کی آنکھ سے تو گارڈرز لگے ہوئے ہیں جو ابھی تک کسی بریج چوب پر رکھے نہیں گئے ہیں اس کی آگے بھی فلائی آورز بن رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ فلائی آورز مزید کتنے عرصے میں بن جائیں گے اور افتتہ شدہ فلائی آورز کے اوپر جو گاڑیاں چھے مہینے سے صرف ایک یو ٹرن اختیار کرنے کے لیے ٹریول کر رہی ہیں چڑھ رہی ہیں جا رہی ہیں وہ کب تک اس کروڑوں اور اربوں روپے کے پروجیکٹ کے اوپر سے صرف یو ٹرن بنائیں گے اور اگر صرف یو ٹرن ہی ہے تو شاید دنیا کا سب سے یونیک اور مہنگا ترین پروجیکٹ ہوگا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اربوں روپے مالیت سے تعمیر ہوا ایک یو ٹرن نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ملتان بنے گا پیرس آج اہل ملتان کے ساتھ میں موجود ہوں ان کی شکایات ان کی تمام معروضات جو چاہتے ہیں کہیں گے آج ٹیلیویجن کے اوپر شاید ان کی آواز اس شہر کے والی یعنی کہ ہمارے پرائم منسٹر جناب یوسف رضا گیلانی تک نہیں پہنچتی ہے دروازے پر دستک نہیں دے سکتے آج ان کا سوال یہ ہے کہ والی موسیٰ پاک اور والی شارکن عالم یعنی کہ جناب محمود شاہ محمود قریشی صاحب نے ملتان کے لیے آخر کیا اغدامات کیے یہ عوام کب تک ان پرابلمز کا شکار رہیں گے یہ پریشان حال زندگی صرف یو ٹرن کے لیے کب تک استعمال کرتے رہیں گے آخر ان کے راستے کے لیے آگے جگہ ہموار کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی یہ پروجیکٹ کیوں بنایا جاتے ہیں ٹھیکے دیے جاتے ہیں ٹھیکوں پہ عمل نہیں کیا جاتا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ تمام باتیں آپ کے علم میں بات کرتے ہیں اہل ملتان سے اور اہل ملتان کی بات اہل ملتان کی زبان جناب السلام علیکم میرا نام شاہ زہب زفر ہے میں سٹوڈنٹ رو بیزیٹیو میں بڑھتا ہوں جی تو یہ بہت تنگ آئے بڑے یہاں پہ چڑھتے ہیں اوپر جب نیچے اترتے ہیں تو واپس یو ٹرن لینا پڑتا ہے جانا آگے ہوتا ہے پھجلے چھ مہینے سے یہ یو ٹرن لیے جا رہے ہیں آپ کو تکلیف آپ نے کئی ریجسٹر کروای کوئی شکایت لکھوائی گئی تکلیف کوئی سنے گا کس کو لکھوائیں گے آپ ملتان شہر کے رہنے والے ہیں ملتانی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کوئی اسی شخصیت ہے کسی کا نام ہے جس سے آپ شکایت کر سکتے جا کی اپنی پرابل جن سے شکایت کریں گے انہیں پہلے یہ سارا کچھ پروبلمز پتے ہیں ہمارے جنہوں نے بناوا رہے ہیں انتے ہی ہم شکایت کریں گے ایک ایک اور بات بتا دیں آپ سے افتتاح کس پروجیکٹ کا کیا جاتا ہے پروڈیکٹ افتتاق کیا جاتا ہے جس کو بہت جلدی یوز کرنا ہو یا مکمل ہونا ہو تو یہ پل بن گیا ہے نا اس پر ٹھیک ہے لائٹس نہیں ہیں کوئی بات نہیں لیکن پل تو بن گیا ہے تو اس کو استعمال کریں آپ استعمال کرتے ہیں اس ساید سے جڑتے جائے بھی در اتر جائے تو تو واپس مرنا پڑتا ہے آگے آخر تک روڈ ٹوٹا بڑا ہے اچھا آپ سے میں پوچھنے جاتا ہوں جنا اب یہ افتتا ہو چکا ہے چھ مہینے قبل اس فلائ آور کا یا پل کا یا بریج کا تو یہ مجھے بتائیں یہ آپ لوگ استعمال کیوں نہیں کرتے ہیں ابھی یہ مکمل نہیں ہے نا تو افتتا چھ مہینے پہلے کرنے کا مقصد مقصد یہ تھا کہ کچھ پتہ لگ جائے کہ ہم نے کچھ کام کیا ہے آپ ایک گھر تعمیر کرتے ہیں ایک مکان تعمیر کرتے ہیں گھر بنانے کے لیے اس کے اندر کچھ ہاؤز وارمنگ پارٹی دیتے ہیں وہ ہاؤز وارمنگ پارٹی جو ہے وہ بغیر دروازے والے گھر میں دیکھیں سار یہ چھوٹا منصوبہ نہیں ہے اس پہ ٹائم تو لگے گا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دو تین مہینے میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ چھے مہینے سے یہ پل تعمیر ہو چکا ہے چھے مہینے سے صرف یو ٹرن چل رہا ہے اور آپ آگے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ آپ آگے دیکھ سکتے ہیں آپ آگے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تو روڈ بھی نہیں ہے اس کے آگے بہت کام پڑا ہے جب تک وہ کام کمپلیٹ نہیں ہوگا علیہ السلام ہے میرا ہمارا سامنے سیڈپ ہے کار ایر کنڈیشننگ کا یہ فیش اکوریم کا آپ حالت دیکھیں ہم یہاں گاڑی نہیں لگا سکتے روڈوں کی حالت دیکھیں تین تین فٹ کھدائی کرتے گئے ہیں ایک بات تو تیہ ہے کہ سبق تعمیر ہو رہی ہے مگر یہ سبق صرف تعمیر ہو رہی اور ہو رہی اور ہو رہی ہے ہو رہی ہے یہ اختتام کب ہوگا یہی تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں یہ فیوچر کنٹینیوز ٹینس میں جائے گا لگا ایسے ہی رائے آپ دیکھیں اس کو بنایا کل بھی اتنا زبردہ ایکسیڈنٹ ہوگا ہے یہاں پہ صرف یہ ہے کہ کوئی منیجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی پولیسی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی راستہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ رائے ہوگا جو آپ کے شاپ کے سامنے بنایا گیا ہے یہ صرف یوٹرن کے لیے لوگ استعمال کر رہے ہیں ابھی یہی ہم یہی دیکھ رہے ہیں سائیکل موٹسائیکل گاڑیوں والے مزے لے رہے ہیں سر ہم تو یہی دیکھتے ہیں سارا دن بیٹھ کے یہاں پہ سوال کرنا چاہیں گے سوال کیا کریں سر پیسیز میں یہ استطاقہ حالانکہ منصوبہ کمپلیٹ ہو ہر چیز آویل آوینیس ہو بھی اس کے بعد استطاع ہو تاکہ پروپر چل سکے ٹرائفک اب یہ کیا اس پورشن کا استطاع کر دیا آگے کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں آگے ہوں کا عالم ہے کیوں کیا پھر سر یہ اب ان سے آپ پہ بات کیا رہے ہیں مجھے آواز آئی کہیں سے تختی لگانے کی ایک سائٹ کا روڈ کمپلیٹ نہیں تھا اور پرائیم نیسٹر صاحب اوپر سے آئے یوٹن لیا انہوں نے بھی ماشاء اللہ انہوں نے بھی یوٹن لیا بلکل ہی انہوں نے آئے گاڑیاں سپیڈ میں آئیں آگے کناتے لگا کے بند کیا ہوا تھا ایک سائٹ کا روڈ بنا نہیں ہوا تھا دوسری سائٹ سے دیکھا اور ہلکا سا ہو گئے تو یہ اگلے کتنے مہینوں میں یا کتنے سالوں میں یہ تعمیر ہو جائے گا دیکھیں جی حکومت کے ختم ہونے تک امید ہے کہ شاید وہ اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے دیکھیں جی میں جا رہا ہوں یہ پانچ سال ہو گئے ہیں ہمیں پورے اور ہم لوگوں نے یہ پول آپ کا چالوگر دیا لگتا تو کچھ ایسے ہی ہے ہمیں پجھلے چھے مہینے میں یہاں مٹی نہیں پڑی دیکھیں جی پانچ سال پورے کرنے تک امید ہے کہ وہ بنا دیں گے تاکہ ان کا ووٹ بینک خراب نہ پانچ سال پورے کرنے تک اہل ملتان کہہ رہے ہیں جناب پانچ سال پورے کرنے تک ان کو امید ہے کہ وہ بنا دیں گے جناب آپ کیا بتانا چاہیں گے میں آپ صحیح بات کرنا چاہوں گا صاحب یہ بتائیے کہ یہ کروڑوں اور اربو روپے کے پروجیکٹس ہیں یعنی کہ ٹھیکے بھی دیئے گئے ہوں ہم ٹھیکوں کا تذکرہ نہیں کرتے وہ کسی کی پرائیوٹ بات ہے ہم کیوں اسے نکال کے لے کر آئیں ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کسی کے پرائیوٹ معاملات میں مداخلت کریں ہم تو صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو تکلیف کیا ہے اس بریج کے بن جانے سے ہمیں تو ٹیک تو ہماری رائش بھی ادھر یہ ہے ہمارے تو آنا جن ہر ٹائم کا پرابلم ہے دوسرا یہاں رات کے اندھیرہ ڈر لگتا ہے یہاں پہ کوئی لائٹ ایک دن لائٹ جالی تھی جس یوسر رضا کے لائنے سے گزرے تھے اس کے بعد کبھی یہاں لائٹ نہیں جالی یہ علاقہ کس کا ہے کس کی ہے یہاں کے جو منسٹر صاحب ہیں وہ کون ہیں ادھر ویسے تو ہمارے کریشاہ محمود صاحب ہیں یہ عیدگاہ کے ساتھ ان کی ریاشت ہے اچھا وہ ان کی بھی ریاشت ہے نہیں کیا انہوں نے کوئی ایکشن لیا سنزلے میں ہمیں تو بظیر کچھ ایسی نظر نہیں آ رہی اہل ملتان جو ہیں وہ اس وقت اندھیرے کی سڑکوں کے اوپر ٹریول کر رہے ہیں انہیں خوف آتا ہے کہ انہیں کوئی پرابلم نہ ہو کوئی لوٹ نہ لے تو کیا یہاں کی کونسٹوئنسی کے جائمینے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب شاہ محمود قریشی صاحب آپ بھی شاید سن رہے ہوں گے پرائم منسٹر صاحب بھی سن رہے ہوں گے یہ اہل ملتان کی آواز ہے تو کیا ان کے مسائل حل ہو جائیں گے آپ کے خیال میں کیا وہ آپ کی آواز سن کے آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیں گے دیکھو کر دے تو مہربانی ہوگی ان کی لیکن اتنی تقلیب ہے آپ سوچ نہیں سکتے آپ بتا رہے ہیں کچھ امید تو نہیں ہے کیونکہ اتنا عرصہ ان لوگوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو آگے بھی نہیں لیں گے جب ووٹ کاس کیا جاتا ہے تو ووٹ مانگنے کے لیے کیا تقریر ہوتی ہے آپ کو بتائیں کتنی تقریریں کرتے ہیں یہ لوگ آپ نہیں بتانا چاہیں گے روٹی کپڑا مکان بجلی سب کچھ دیں گے پل کا تو کوئی وعدہ نہیں تھا نہیں تھا پل کا وعدہ تھا لیکن اس سے بھی بڑے بڑے کیے تھے سہولیات میں پل سہولیات پل ہم نے مانگا نہیں تھا پل کی ضرورت نہیں تھی جو مانگا تھا تو وہ دیا وہ کیا دیا سر آپ دیکھ لیں نہ ملک میں گیس ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے آپ دیکھ لیں آپ دیکھیں پیٹرول کی قیمتیں روز پر روز بڑھا رہے ہیں یہ ڈیزل کے قیمتیں بڑھا رہے ہیں بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں اور یہ چیزیں اویل نہیں ہیں دیکھیں نا یہ بریجز بنانا یہ چیزیں ہماری بنیادی ضرورتیں نہیں ہے بنیادی ضرورتیں روٹی کپڑا مکان بجلی بریج بنانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے بریج بنانے سے ہوتا ہے کہ جو نا ٹرافک کو گزرنے کے لئے اچھاری ایزی وے مل جاتا ہے یہاں سے عام دو رفت بڑھتی ہے بریج بنانے سے مزدور کو کام ملتا ہے مزدور کو بھی کام ملتا ہے ٹھئے دار کمپنی کو ٹھیکا ملتا ہے جی ان کو تو فائدہ ہی ملتا ہے ٹھے کے ملتے ہیں آپ آگے آگے بات کر رہے ہیں اتنا دور سے کوئی بات کر رہے ہیں میں نے کہا اس میں کمیشن بھی ملتا ہے ليسر کو المن 정خوضار Kenny گارمنٹ کو کمیشن کے مطلب کیا ہوتا ہے کمیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کمپنی کو ٹھے بھنگے دس پرسینٹ ہمارا سائٹ پر لگا لیں کیا یہ بات ایسا ہی ہوتا ہے جناب ہاں جی ایسے ہوتا ہے جی کیا مطلب یہ تو اس کی فیز ہوتی ہوگی فیز تو جو فیسز وہ بھرتے ہیں باقی پاک پی ڈبلیو ڈی میں ادھر پانچ پرسینٹ ہر ایم این اے کا فکس ہے کہ جی ہمیں پانچ پرسینٹ چاہیے اب دوسرا پراہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ اہلے ملدان کی زبانی کمیشنز کی کمیشنز کی بات کہاں پہ ختم ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ سے لے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائی گا we are here in miltan for you